جنسی تعلقات و جرائم نمبر ایک زنا اپنی منکوہ بیوی کے سوا کسی اور سے جنسی اختلاط زنا ہے قرآن کریم میں مومنین کی خصوصیات کے سلسلے میں کہا گیا ہے والذینہم لفروجہم حافظون اِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ مفہوم یہ ہے مومن وہ ہیں جنہوں نے اپنی جنسی طوانائیوں کو محفوظ رکھا اور انہیں صرف اپنی بیویوں پر صرف کیا یا ان لانڈیوں پر جو انصداد غلامی کے مطالق قرآنی آخام نازل ہونے سے پہلے یعنی صورت سنتالیس کی آیت چار کی مطابق جو ان کے ملک میں آ چکی تھی لیکن جنہوں نے نکاح کے بعد بیویوں کو ہمپلہ قرار دیا جا چکا تھا ان سے زنا شوئی کے تعلقات رکھنے پر کوئی ملامت نہیں اس کے بعد ہے سورت بائیس کی آیت نمبر سات اور اس کے علاوہ سورت ستر کی آیات انتیس سے اکتیس تک جو کوئی ان کے علاوہ جنسی تعلقات کی کوئی سورت اختیار کرے تو وہ قانون شکنی ہوگی اور حدود خداوندی سے تجاوز جو سنگین جرم ہے جیسا کہ سورت نمبر چوبیس کی آیت نمبر دو میں بھی فرمایا ہے دوسرے زنا جرم ہے اور اس میں بجوز زنا بالجبر کے مرد اور عورت دونوں یقصہ مجرم ہوتے ہیں سورہ ان نور میں ہے الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منہما مئت جلد ولا تأخذکم بهما رعفت فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ سورت نمبر چوبیس آیت نمبر دو مفہوم اس کا یہ ہے زانی عورت اور زانی مرد دونوں کو سو سو کوروں کی سزا دو یہ قانون کا معاملہ ہے اس لیے اس میں کسی خسم کے نرمی نہ برتو اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو یعنی اس حقیقت پر ایمان رکھتے ہو کہ یہ حقام خدا بندی ہیں اور ان کے نتائج تمہارے سامنے آ کر رہیں گے خواہ اس دنیا میں یا اس کے بعد کی زندگی میں یہ سزا مومنین کے ایک گروہ کی موجودگی میں نافذ کرو جو اس کے گواہ بن سکیں کہ سزا قائدے کے مطابق دی گئی ہے قرآن کریم میں یہ نہیں آیا کہ اس فیلم کے ارتکاب کے ثبوت کے لیے چار اینی شاہدوں کی شرط اس سلسے میں مبادیات زنا کا زہلی عنوان دیکھے جو آگے بیان کیا جائے گا نمبر تین جیسا کہ مدرجہ بالا آیت میں کہا گیا ہے جرم زنا کی سزا مرد اور عورت دونوں کے لیے سو سو کوڑے ہے رجم یا سنگسار کرنے کا ذکر قرآن میں نہیں نمبر چار لونڈی زنا کی مرتقب ہو تو اس کی سزا شریف عورت کے مقابلے میں نصف ہے جیسا کہ فرمایا فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنْ نِصْفُمَا عَلَى الْمُحْصِنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ سورت چار آیت پچیس جب یہ لونڈیاں تمہارے نکاح میں آ جائیں اور اس کے بعد بے حیائی یعنی زنا کی مرتقب ہو تو ان کی سزا آزاد عورتوں کی سزا جو سورت نمبر چوبیس کے آیت نمبر دو میں ہے سے نصف ہے اس لئے کہ ان کی تربیت اچھے ماحول میں نہیں ہوئی اور ان کی پہنی زندگی میں اس قسم کے حرکات معیوب تصور نہیں کی جاتی تھی اس لئے ان سے اخلاق کا وہ بلند میار متوقع نہیں ہو سکتا جو شریف کرانے کے عورتوں سے متوقع ہو سکتا ہے سزا کے تعین میں ان امور کا خیال رکھنا ضروری ہے اس سے ایک عام اصول مستمبت ہوتا ہے اور وہ یہ کہ کسی جرم کی سزا کا فیصلہ کرتے وقت مجرم کے ماحول تربیت ذہنیت وغیرہ کو پیش نظر رکھنا چاہیے لونڈی کی سزا نصف مقرر کرنے سے مقصد یہی ہے دوسری طرف کہا گیا ہے اگر بفرض مقال نبی کی بیویاں سے اس قسم کا جرم سرزد ہو تو ان کی سزا دھگنی ہوگی یا نساء النبی من یأت من کن بفاحشت مبینہ یضاعف لہا العذاب دعفین وکان ذالک علاللہ یسیرا سورت تینتیس آیت تیس مفہوم یہ ہے اے نبی کی بیویاں اگر تم میں سے کسی سے کوئی نازیبہ حرکت سرزد ہو گئی تو اسے اس کی دگنی سزا ملے گی قانون خداوندی کی روح سے ایسا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا یہ اس لیے کہ تمہاری زندگی کو دوسری عورتوں کے لیے نمونہ بننا ہے پانچویں بات یہ ہے ایسی حالات پیدا نہ کرو جن سے وہ جو تمہارے زیر اثر ہوں زنا کے لیے مجبور ہو جائیں سورہ ان نور میں ہے وَلَا تُقْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَوْهِ اِنْ عَرَضًا تَحَسُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُقْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدْ اِقْرَاهِهِ النَّغَفُورُ الرَّحِيمِ سورت نمبر چوبیس آیت نمبر تین تیس مفہوم یہ ہے اور تمہاری نوجوان لڑکیاں لوکرانیاں یا لونڈیاں جو نکاح کا ارادہ رکھتی ہوں انہیں اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر اس سے نہ روکو اس طرح وہ بدکاری پر مجبور ہو جائیں گی اور اگر کوئی انہیں اس طرح مجبور کرے گا تو قانونِ خداوندی میں یہ شک بھی موجود ہے کہ وہ اس جبر کے خلاف ان کی حفاظت کرے اور انہیں سامانِ نشو نموہ محیع کرے اسلامی مملکت کا فریضہ ہے کہ وہ ایسا کرے نمبر دو لباتت یا صحاقت اگر دو مرد یا دو عورتیں فوہش کی مرتقب ہوں تو انہیں مناسب سزا دو اس کے سزا قرآنِ کریم نے خود مقرر نہیں کی لیکن اگر ان میں اس راہ کا امکان ہو تو عدالت کی ثواب دیت کے مطابق انہیں معافت بھی کیا جا سکتا ہے وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَ وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا صورت نمبر چار آیت نمبر سولہ اگر دو مرد اس قسم کے بے آیائی کی حرکت کے مرتقب ہوں تو انہیں مناسب سزا دو لیکن اگر وہ اپنے کیے پر نادم ہو کر اس سے باز آ جائیں اور اپنی اصلاح کرنے تو ان سے درگزر کرو اللہ کے قانون میں معافی کی گنجائش بھی ہے جو اکثر حالات میں جرم کی روک تھام کا موجب بن کر باعث رحمت بن جاتی ہے اس آیت میں سیغا یعنی وَلَّذَانِ تو مذکر کا ہے یعنی دو مرد لیکن استمباطن اس سے مراد دو عورتیں بھی ہو سکتی ہیں ہم نے اس لیے عنوان میں صحاقت بھی لکھ دیا ہے جس کے مرتقب دو عورتیں ہوتی ہیں قرآن کریم نے قصہ قومِ لوت میں لِوَاتَت یعنی ہوموسیکشوالٹی کو بڑا ہی شنی اور مضمون فیل قرار دیا ہے اس سے بھی اس فیل کا ارتقاب جرم قرار پاتا ہے دیکھئے سورت نمبر سات کی آیت نمبر اکاسی اور سورت نمبر ستائیس کی آیت نمبر پچپن نوٹ اختلاعاتِ ہم جنس کے لیے ہمارے ہاں لِوَاتَت کی استلاح عام ہے لیکن چونکہ اس سے ذہن حضرت لوت علیہ السلام کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جو خدا کی رسول تھے اس لیے اس اسطلاح کو نہ ہی استعمال کیا جائے تو اچھا ہے اس کے لیے اغلام کی اسطلاح بھی رائز کی جا سکتی ہے نمبر تین مبادیاتِ زنا پہلی بات یہ ہے جو عورت کسی ایسی حرکت کی مرتقب ہو جو زنا کی طرف لے جانے والی ہو یعنی عام بے حیائی کی باتیں اور اس کے لیے چارگواہ موجود ہوں تو اسے مکان سے باہر جانے سے روپ دینا چاہیے وَالَّاتِ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْبَوْتِ اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا سورة نمبر چار کی آیت نمبر پندرہ مفہوم یہ ہے اگر تمہاری عورتوں میں سے کسی سے ایسی بے حیائی کی حرکت سرزد ہو جائے جو زنا کی طرف لے جانے کا موجب ہو سکتی ہو تو ان کے خلاف اپنے میں سے چار گواہ لاؤ اگر وہ اس کی شہادت دیں اور جن ثابت ہو جائے تو ان عورتوں کو باہر آنے جانے سے روک دو تا آنکہ انہیں موت آ جائے یا خدا کا قانون ان کے لیے ایسی صورت پیدا کر دے جس سے وہ اس قسم کے حرکات سے ٹھک جائیں مثلا اگر وہ شادی شدہ نہیں تو ان کی شادی ہو جائے زنا کی صدا کا ذکر سورت چوبیس کی آیت دو میں ہے اور تومت لگانے کا سورت چوبیس کی آیت چار میں اس آیت میں الفاہ شاہ کا ترجمہ عام طور پر زنا کیا جاتا ہے لیکن ہمارے نزدیک یہ صحیح نہیں اس لیے کہ قرآن کریم نے زنا کی سزا سو کورے مقرر کی ہے جیسا کہ سورت نمبر چوبیس آیت نمبر تین سے ظاہر ہے اور یہاں سزا صرف پابندے مسکن کرنا ہے اس لیے اس سے مران زنا نہیں بلکہ ایسی بےہیائی کی باتیں ہیں جنہیں اگر روکا نہ جائے تو وہ زنا پر منتج ہو سکتی ہیں ہم نے اس لیے اس کا مفہوم مبادیات زنا لیا ہے جرم زنا کے ثبوت کے لیے گواہوں کا ذکر قرآن میں نہیں آیا دوسری بات یہ ہے شادی شدہ عورت سے کھلی ہوئی بےہیائی کا ارتکاب ہو تو اس کے مہر میں سے کچھ رقم فضا کی جا سکتی ہے تفسیر مہر کے عنوان میں گزر چکی ہے متعلقہ آیت ہے سورت نمبر چار کی آیت نمبر انیس نمبر چار فواحش پہلی بات یہ ہے فواحش کے قریب مت جاؤ خواہ وہ کھلی ہوئی بےہیائی ہو یا چھپی ہوئی وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ذَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَتًا سورت نمبر چھے آیت نمبر ایک سو باون اور نیس سورت نمبر سات آیت نمبر تینتیس مفہوم اس کا یہ ہے بےہیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ پھٹکو خواہ وہ کھلی ہوئی بےہیائی ہو یا پوشیدہ دوسری بات فواحش کی اشاعت و تشریر مت کرو ایسا کرنا مستوج بے سزا جرم ہے اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سورت نمبر چوبیس آیت نمبر انیس مفہوم یہ ہے یاد رکھو جو لوگ چاہتے ہیں کہ جماعت مومنین کے اندر بےہیائی کی باتیں پھیلائیں انہیں اس زندگی میں بھی عزروِ قانون سخت سزا ملے گی اور آخرت کی زندگی میں بھی اللہ خوب جانتا ہے کہ اس قسم کی باتیں کس قدر تباہی کا موجب ہوتی ہیں اور تم اس حقیقت کو نہیں جانتے اس میں وہ تمام اسباب و ذرائع آ جائیں گے جن سے معاشرے میں بےہیائی کی باتیں یا خیالات پھیلتے ہیں تیسی بات ان جرائم کے مرتقبین میں اگر اصلاح کا امکان ہو تو معافی کی گنجائش ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَتًا أَوْغَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ الظُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُسْرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ سورة تین آیت 134 وفہوم یہ ہے اگر مومنین سے کبھی غلطی سے کوئی معیوب حرکت سرزد ہو جاتی ہے یا وہ اپنے آپ پر یا ایک دوسرے پر زیادتی کر بیٹھتے ہیں تو وہ اس پر جان بوجھ کر اسرار نہیں کرتے بلکہ فوراً قانونِ خداوندی کو اپنے سامنے لے آتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کر کے اپنی غلطی کے مزر اثرات سے افاظت کا سامان طلب کر لیتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ غلط اقدامات کے مزر اثرات سے قانونِ خداوندی کے سوا اور کہاں سے حفاظت مل سکتی ہے نمبر پانچ شریف زادیوں سے چھیڑ چھاڑ یا ان کے خلاف غلط باتیں مشہور کرنا یہ سنگین جرم ہے جس کی صدا حقوق شہریت محرومی سے دے کر موت تک ہو سکتی ہے سورہ احضاب میں پہلے کہا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ كُلِّ أَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُضْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِي بِهِن ذَلِكَ أَدْنَا أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُعْزَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا سورة نمبر 33 آیت نمبر 69 مفہوم یہ ہے اے نبی تو اپنی بیوی اور بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دے کہ وہ باہر نکلیں تو اپنے کپڑوں کے اوپر ایسا کشادہ سا کپڑا پہن لیا کریں جس سے زینت نمائن نہ ہو جیسا کہ سورة نمبر 24 کی آیت نمبر 31 میں بھی کہا گیا یہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ پہچانی جا سکیں کہ شریف بی بیاں جا رہی ہیں اور کوئی بدکماش انہیں تنگ نہ کرے یہ چیز ان کے لیے قانون خداوندی کی روح سے حفاظت اور تربیت کا موجب بن جائے گی اس کے بعد فرمایا لَئِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدُونَ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَابِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُنِينَ اَيْنَمَا ثُقِفُوا اُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْطِيلًا سورة 33 آیات 60 اور 61 مفہوم یہ ہے تم اتنی احتیاط برتو اگر اس کے بعد بھی منافقین یعنی وہ لوگ جن کے دل میں خباستیں بھری ہوئی ہیں اور وہ فتنہ پرور جن کا کام بھی معاشرے میں شرنگیز خبریں پھیلانا ہے اپنی خباستوں سے باز نہ آئیں تو پھر ان کے خلاف قوت کا استعمال کرنا پڑے گا اس سے یہ لوگ کچھ عرصے بعد یہاں سے دور ہو جائیں گے اور ان تمام مراد سے محروم کر دیے جائیں گے جو انہیں اسلامی مملکت کے شہری ہونے کی حیثیت سے حاصل ہیں اگر یہ اس پر بھی اپنی سرکشی سے باز نہیں آئیں گے تو جہاں کہیں بھی ہوں گے انہیں گرفتار کیا جائے گا اور سختی سے قتل کیا جائے گا پہلے بات یہ ہے پاک دامنہ عورتوں کے خلاف تحمت لگانے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ چار گواہ لائے اگر جرم ثابت نہ ہو تو تحمت لگانے والے کی صدا اسی کوڑے ہے اس کے بعد اس شخص کی گواہی خابل قبول نہیں ہوگی ہاں اگر اس میں اصلاح کا امکان ہو تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْضَعَةِ شُهَدَا فَاجِلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْلِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ سورة نمبر چوبیس آیات نمبر چار اور پانچ نیز دیکھئے آپ سورة نمبر چوبیس کی آیت نمبر تئیس اور سورة نمبر ساٹھ کی آیت نمبر بارہ مفہوم یہ بنتا ہے عسمت مطائق گران بہا اور مستقل قدر ہے اس لئے اس کی حفاظت کے لئے بڑی پختہ تدابیر کرنی چاہیے اس سلسلے میں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تحمت لگائیں اور اپنے دعویٰ کے ثبوت میں چار گواہ نہ لائیں تو انہیں اسی کورے لگاؤ اور اس کے بعد ایسے ساقتل اعتباد لوگوں کی جو دوسروں کے خلاف بے بنیاد الزامات لگائیں گواہی قبول نہ کر اور انہیں ان حقوق سے بھی محروم کر دو جو اسلامی مملکت کے شریف انسانوں کو حاصل ہوتے ہیں اور اگر وہ اس پر بھی اس سے باز نہ آئیں تو انہیں اس سے بھی زیادہ سخت صدا دو چورت نمبر چار آیت نمبر تئیس اس لیے کہ یہ لوگ صحیح راہ چھوڑ کر دوسری طرف نکل جاتے ہیں ہاں اگر یہ لوگ اس کے بعد اپنی غلط روش سے باز آ جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو پھر انہیں معاف کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ قانون خداوندی میں توبہ اصلاح کے بعد اوفو اور درگزر کی گنجائش رکھ دی گئی ہے اس سے اتفاقی مجرم سازاد سے محفوظ بھی رہ سکتا ہے اور وہ سامان نشو نماز سے بھی محروم نہیں رہتا دوسری بات یہ ہے جو شخص خود اپنی بیوی کے خلاف تحمت لگائے اور گواہ نہ لاسکے تو وہ چار مرتبہ قسم اٹھائے اور پانچویں مرتبہ اپنے اوپر لانت وارد کرے لیکن اگر اس کے خلاف اس کے بیوی اپنی بریت کے لیے بھی اسی طرح قسم اٹھا لے تو پھر وہ مجرم متصور نہیں ہوگی سورہ نور میں ہے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَابِبِينَ وَيَدْرَعُ أَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ اَنَّهُ لَمِنَ الْكَابِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنْ غَدَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ سورة 24 آیات 6 سے 9 مفہوم یہ ہے جو لوگ خود اپنی بیویوں کے خلافت وحمت لگائیں اور ان کے پاس سوائے اپنے آپ کے اور کوئی گواہ نہ ہو تو ایسے معاملے میں یوں فیصلہ کیا جائے کہ مرد چار بار اللہ کو حاضر و ناظر جان کر گواہی دے کہ وہ سچ کہتا ہے اور پانچویں بار یہ کہے کہ اگر میں نے جھوٹ بولا ہو تو مجھ پر خدا کی لانت ہو یعنی میں ان تمام حقوق و مفادات سے محروم کر دیا جاؤں جو مجھے مملکت خداوندی یعنی اسلامی حکومت کا شہری ہونے کی ایسیت سے حاصل ہیں اس سے وہ عورت مجرم پرار پا جائے گی لیکن اگر وہ اپنی مدافعت میں بھی اسی طرح خدا کو حاضر و ناظر جان کر گواہی دے کہ وہ مرد جھوٹ بولتا ہے اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اگر وہ سچا ہے تو مجھ پر خدا کا غضب ہو یعنی مجھے اس حلف دروگ گوئی کی سزا ملے تو اس سے وہ بری الزمہ ہو جائے گی تیسری صورت یہ ہے جرم خرد کریں کھا وہ کوئی جرم ہو اور اس کی تعمت دوسرے پر لگا دے تو یہ جرم ہے وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِیئَةً اَوْ اِثْمًا سُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِیْئًا فَقَدْ اِحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا صورت نمبر چار حیت نمبر ایک سو بارہ مفہوم یہ ہے سوچو کہ اگر کوئی شخص جرم یا خطا تو خود کرے اور اسے تھوپ دے کسی دوسرے بے گناہ کے سر تو یہ بجائے خویش بہت بڑا جرم ہے اس طرح اس نے اپنے اوپر دوہرہ بوج لاد لیا ایک تو اس جرم کا بوج جو اس سے سرزت ہو گیا تھا اور دوسرا اس بہتان کا بوج جو اس نے دوسرے کے اوپر لگا دیا نمبر ساتھ پرائیویسی کسی کے گھر میں بلا اجازت نہیں جانا چاہیے سورہ نور میں ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غير بیوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اہلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قیل لكم ارجعوا فارجعوه وازکا لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح ان تدخلوا بیوتا غير مسکونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تکتمون سورت نمبر چوبیس آیات نمبر ستائیس تا انتیس اے جماعت مومنین جب تم اپنے گھر کے علاوہ کسی اور کے ہاں جاؤ تو پہلے ان سے اجازت طلب کرو اور جب وہ اجازت دے دیں تو اندر جاؤ اور تمام اہل خانہ کو سلامتی کی دعائیں دو اور ان کے لئے نیک آرزویں لے کر جاؤ ان آداب معاشرت کی نگہ داشت تمہارے لئے بہتر ہے تاکہ تمہارا معاشرہ انسانی روابط کے امدہ ترین اصولوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھے اور اگر تم دیکھو کہ اس گھر میں کوئی نہیں تب بھی اس کے اندر نہ جاؤ کوئی شکل بھی ہو دوسروں کے گھروں میں صرف اس صورت میں داخل ہو جب تمہیں اس کی اجازت مل جائے اور اگر تم سے کہا جائے کہ آپ اس وقت واپس تشریف لے جائیں دل میں کوئی گرانی لیے بغیر واپس آ جاؤ ان امور کی نگہداش سے تمہارے حالات سمرے رہیں گے اللہ کا قانون تمہاری ہر بات کا اچھی طرح علم رکھتا ہے البتہ اس میں کوئی مزائقہ نہیں کہ تم ایسی مکانات میں بلا اجازت داخل ہو جاؤ جن میں کوئی بستہ نہیں اور جن میں تمہارا سامان رکھا ہے جیسے گودام وغیرہ لیکن اگر وہ مشترکہ گودام ہے اور اس میں تم اکیلے داخل ہو رہے ہو تو تمہارے دل میں کسی قسم کی بددیانتی کا خیال نہیں آنا چاہیے یاد رکھو خدا کا قانون مقافات اچھی طرح جانتا ہے کہ تم ظاہر کیا کرتے ہو اور دل میں کیا چھپاتے ہو نمبر آٹھ عورتوں کی طرف سے سرکشی اس کے لیے پہلے افہام و تفہیم سے کام دیا جائے پھر انہیں آرزی طور پر الگ کر دیا جائے اگر اس پر بھی وہ باز نہ آئیں تو عدالت بدنی سزا دے سکتی ہے جیسا کہ صورت نمبر چار کی آیت نمبر چونتیس میں فرمایا گیا عورت بھی مرد کے خراف اسی قسم کی چارہ جو ہی کر سکتی ہے جیسا کہ صورت نمبر چار کی آیت نمبر ایک سوٹھائیس میں فرمایا گیا اس سلسلے میں مزید وضاحت اس سے پہلے میع بیوی کے تعلقات سے متعلق عنوان میں آ چکی ہے دیکھئے عنوان طلاق اور ایک غلط فہمی کا ازالہ